لاؤس اینٹو اس کے اندر ہم لوگ کو ایک اور ریمپ چیلنج مل چکا یار گائز یہ دکھنے میں کافی زیادہ بڑا ہے بھائی صاحب ایک منٹ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے نیچے جانا ہے اور یہاں سے نیچے جانا بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے یار گائز یہ ٹریک دیکھو کتنا زیادہ خطناک ہے اور اس کی بیچ میں تو گیپس بھی ہیں ابھی پتہ نہیں ہم لوگ کی گاڑی اینڈ پہ پہنچ پائے گی یہاں پھر نہیں سب سے پہلے تو تم ادھر آؤ میں بھی دیک ہوں کہ یہ ہامیٹی آخر ہے کون ایک منٹ میں تو تمہارے پاس آ رہا ہوں لیکن یہ تم اس والے ریمپ کی اورگنائزر ہو کیا تم نے بلکل ٹھیک بولا میں اس والے ریمپ کا اورگنائزر ہوں تو یہ ساتھ میں یہ جو دو کھڑے میں یہ کون ہے یہ دونوں کے دونوں میرے باڈی گارڈز ہیں اور میں ان کا باس ہوں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باس ہیں اور تم ان کے باڈی گارڈ ہو ابھی میرے کپڑوں پہ مت جاؤ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اگر تمہارے پ پاس ہے تو تم اپنے پاس رکھو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پرائز کون سا ملے گا پرائز میں ایسی گاڑی دوں گا کہ دیکھ کے تمہارے ہوش اٹ جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنی روہ کو سیلیکٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کے اپنی روہ کو سیلیکٹ کرنا گاڑیاں تو تم دیکھ سکتے ہو ساری کی ساری بہت زیادہ ایکسپنسف ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے آرگا اس واقعی میں گاڑیاں ساری کی س سوپرا بھی ہے اور پھر یہ والی میرے خیال سے فرارے کا پرانا موڈر ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کونسی ہے اس کے بعد یہ تو ڈوج کی گاڑی ہے ساتھ میں لیمبورگینی بھی ہے یہ ایک گاڑی کافی زیادہ پرانی ہے لیکن یہاں پہ مکلیرن بھی ہے اور موٹر بیکس بھی ساری کی ساری بہت زیادہ اوپی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب اس بندے کے پاس پیسے تو بہت زیادہ ہیں بٹ ابھی مجھے اپنی روہ کو چوز کرنا ہے ایسی روہ کو چوز کروں گا جس کے تو ابھی تک پرسنلی یہ والی روہ اچھی لگ رہی ہے آرگائز یہاں پر ایک بگاتی ہے اس کے بعد یہ بھی سپرکار ہے یہ بھی سپرکار ہے یہ ریسنگ کار ہے اور یہ بھی سپرکار ہے اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ اچھی روہ یہی والی ہے لیکن پھر اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سپرا ایمکے فائف ہے پھر فرمولا ون کار ہے بینٹلی ہے اور زیادہ اچھی گاڑی ہیں اس والی روہ کے اندر نہیں ہے صرف یہ ایک سپرا اچھی ہے اس کے بعد یہ والی روہ مجھے اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ بھی اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ساری کے ساری گاڑیاں اوپی ہیں بٹ یہ والی گاڑی اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے میں تو چوز کرنے والا ہوں یہ سینٹر والی رو تمہارا ڈیسیجن اچھا ہے حامیٹی سینٹر والی لوگ کے اندر گاڑیاں اچھی ہیں لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ریمپ کو کلیر کر پاتے ہو یا فیر نہیں ریمپ کو تو میں کلیر کر لوں گا لیکن دیکھتے ہیں کہ سینٹر کون سی رو کو چوز کرتا ہے ارے آہ حامیٹی مجھے لگتا ہے کہ یہ والی لو سب سے زیادہ اوپی ہے کیونکہ اس کے اندر دو دو لیمبورگنیز ہیں سینٹر دو نہیں اس کے اندر سریفورسیو ایک لیمبورگنی ہے اس کے بعد یہ جو پیچھے والی گاڑی ہے آرگائز یہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ فراری ہے اور یا حامیٹی یہ دیکھو اس والی گاڑی کی چھت تو ہے ہی نہیں چھت بھی نہیں ہے اور یہ والی گاڑی بھی اچھی ہوتی ہے تو سینٹر بھی اچھی ہے اس کے پاس آپ سپرانے گاڑی بھی اچھی ہے فرمولا ون کار بھی اچھی اور سپرا بھی اچھی ہے عارر گاڑیاں ویسے چاپ کی رو بھی بہت زیادہ اچھی ہے لیکن میری والی رو بھی اچھی ہے سینٹر ہیرو بھی اچھی ہے گاڑیاں ہم سب کے پاس بہت زیادہ اوپی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو کنٹرول کون کرتا ہے صحیح سے پہلی باری ملتی ہے تمہیں ہامیٹی بتاؤ کہ کون سی گاڑی لے کے جاؤں گے سب سے زیادہ اوپی گاڑی لے کے جاؤں گا بلکہ ایک منٹی آر گائز میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہ والی لیمبرگنی لے کے جاؤں لیکن یہ لیمبرگنی نہیں ہے آر گائز یہ کوئی اور گاڑی ہے سامنے سے مجھے دکھنے میں ا ایسی لگ رہی تھی جیسے یہ لیمبرگنی ہے بٹ نہیں آر گائز یہ لیمبرگنی نہیں ہے یہ کوئی اور گاڑی ہے ابھی پتہ نہیں یہ چلنے میں کس طرح ہوگی پانچ ایگزاست لگے ہیں اس کے پیچھے اس والی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہوتی آمیٹی سنبھل کے چلانا ہے اس کو ابھی اگر آپ نے ریمپ اتنا خطناک بنا دیا ہے تو پھر گاڑی کو سنبھل کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کو گاڑی کو تیز ہی چلانا ہوگا ہے آر گائ ایک منٹ میں سمجھ گیا ہوں پوری کی پوری ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں یار گائز گاڑی اینڈ پہ جا کے گھوم جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ پلیز 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 مجھ ہی یہاں پہ بریک مارنی ہے ایک منٹ یار گائز ریمپ کو زیادہ ہی خطناک ہے مجھے سوچ سمجھ کے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی بریک مارتے ہیں دیکھ لو آمیٹ اینڈ پہ پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے 50% کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ کہ میں جیتوں گا جیتنے کے سب نے تم دیکھ رہو لیکن وہ کہنا ہے کہ یہ چیلنج اتنا آسان نہیں ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ چیلنج آسان نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یار گائز یہ کیسے کلیر ہوگا ایک منٹ یہ گاڑی گھوم کیوں جاتی ہے یار گائز یہ راستہ کچھ زیادہ سٹیپ ہے اور یہ بیچ میں ٹریپس بھی ہیں ہاں یار گائز بہت زیادہ ٹ نیچے تک پہنچ گیا تھا لیکن یہ بیچ میں ٹریپس ہیں اوپر بہت زیادہ ایزی ہے لیکن اینڈ پہ یہ مشکل ہو جاتا ہے یہ ریمپ ایزی ہے یا پھر مشکل ہے سنچن شروع میں تو ایزی ہے لیکن اینڈ پہ جا کے مشکل ہو جاتا ہے بلکہ مشکل کے اینڈ پہ جا کے ایمپوسیبل ہو جاتا ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے یلو والی گاڑی لے کے جا رہا ہے اس گاڑی کا سائز چھوٹا ہے اور یہ تو ہے بھی کوئی پرانے زمانے کی گا� رول کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اب بھائی صاحب یہ اس کے کام دیکھو یار گائز یہ کس طرح چیلنج کو کلیے کرے گا اس سے زیادہ آسان چیلنج میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا انکل بتاؤ کہ تربو ہے کہ گاڑی کے اندر یار نہیں نہیں چاپ تمہیں کسی بھی گاڑی کے اندر کوئی بھی تربو نہیں ملے گا اگر تربو نہیں ملے گا تو پھر میں یہ فرمولا ون کار لے کے جاؤں گا یار اچھی ہے چاپ یہ فرمولا ون کار بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور گ لیکن مسئلہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ گاڑی صحیح سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے شروع میں تو یار گائز زیادہ رہے ہیں بہت زیادہ ایزی ہے کوئی بھی دیکھ کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ایزی ہے اور اس کو ایک گو میں کلیر کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ریال میں ایسا نہیں ہے ابھی دیکھو چاپ اپنی فرمولا ون کار کو بہت زیادہ بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ کر سکتا ہے اور یہ ایک ٹرپ ہے یار گائز دیکھو سارا کا سارا مستہ تو ادھر ہی ہوتا ہے نا شروع میں راستہ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن آگے جا کے بہت زیادہ خطناک ٹرپس آ جاتے ہیں ابھی مجھے لگ رہے ہیں دھری دھری یہ راستہ بہت خطناک ہے یار تو تو بول رہا تھا یہ بہت زیادہ ایزی ہے چاپ میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ابھی یہ گرین والی گاڑی بھی اچھی ہے اور وہ پیچھے بلو والی بھی اچھی ہے سوچ رہوں کہ پ ریمپ کو صرف اور صرف وہ گاڑی کلے کرے گی جو کہ ہوا میں ایزیلی کنٹرول ہو سکے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی ہوا میں ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں چیلنج بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کر پاتے ہو یہاں پھر نہیں کر کے دکھاتا ہوں انکل آپ کو ابھی ایک منٹ یار گائز یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایک دم سے گاڑی ہوا میں گھوم کیوں جاتی ہے مجھے تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی آر گائز ہم لوگ سیدھا جا ہوتے ہیں تو پھر گاڑی مڑ کیوں جاتی ہے اسی لیے تو میں نے بولا تھا کہ حمیٹی پہلے پلان بناو اس کے بعد تم لوگ سے کلیر ہوگا پلان میں نے ایک بنا لیا ہے اس والے ریمپ کو وہی گاڑی کلیر کرے گی جس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اور وہ کافی زیادہ ہیوی ہوگی لیکن یا حمید پہ اگر میں موٹر بائک کو لے کے گیا تو پھر کیا ہوگا پھر سنچین کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ریمپ کو کلیر بھی کر سکتا ہے اور تو ہار بھی سکتا ہے لیکن میر پاس پیچھے صرف اور صرف تین گاڑیاں بچی ہیں یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے تین گاڑیاں اور ایک موٹر بائک ہے میرے پاس پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا پھر نہیں موٹر بائک لے کے جاؤں گا موٹر بائک والی اپشن اچھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار گائز میں نہیں کر پاؤں گا میرے پاس زیادہ اپشن نہیں ہے اور اب کی باری پورا کا پورا فوکس ریمپ کے اوپر لگاؤں گا لیکن یا حمید پہ وہ تو تب ہوگا جب آپ کی باری آئے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس باری میں پورا کا پورا ریمپ لے کر سکتا ہوں سنچین ماننا پڑے گا سپیڈ ہو تو تیرے جیسی ہو یار گائز بہت زیادہ بڑ نیچے گر گیا لیکن موٹر بائک آگے نکل گئی اچھا کھیلات ہے اس نے یار گائز وہ دور اس کی موٹر بائک نیچے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچین تو نہیں کر پایا لیکن تو نے اچھا کھیل ہے نو ڈاؤٹ یار گائز سنچین نے موٹر بائک کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کیا لیکن اصلی مشکل تو آگے سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر یا ہمیں دے آگے والے ٹرپ کو ہم لوگ کس طرح کلے کریں گے اس کے لیے سنچین کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا میں سوچتا ہوں کوئی نہ کوئی پلان میں سوچتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک آپ پلان سوچو گے تب تک پورے کا پورا ریمپ بھی ختم ہو جائے گا چاپ ریمپ تو اتنا جلدی نہیں ختم ہونے والا ہے لیکن یہ کیا تو آر ایک سیون لے کے جا رہا ہے یہ گاڑی اچھی ہوتی ہے اس کے اندر ٹربو بھی ہوتا ہے لیکن انکل بول رہا ہے کہ اس نے ہم لوگ کو کسی بھی گاڑی کے اندر کوئی بھی ٹربو نہیں دیا یہ والا انکل بلکل سچ بول رہا ہے گاڑی کے اندر واقعی میں ٹربو نہیں ہے ٹھیک ہے تو فیٹ ٹربو کے بغیر کلیر کرنا تو یار گائز ایک بہت زیادہ خطناک چیلنج ہے لیکن چاپ تو کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے گاڑی کو سیدھا کر لے اور ہو جائے گا یار گائز یہ ہو سکتا ہے چاپ نے بہت زیادہ بڑی طریقے سے اپنی گاڑی کو کنٹرول کیا لیکن یہاں پہ نیچے گر گیا پتہ نہیں یار گائز یہ گاڑی گھوم کیوں جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی گھوم اس لیے جاتی ہے کیونکہ بیچ میں جمپس بھی تو ہیں نا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے یار گائز جیسے گاڑی جمپ لگاتی ہے اس کے بعد یہ گھوم جاتی ہے لیکن یہ ٹرپ تو آگے سے بہت زیادہ خطناک ہے اب ہی میری باری ہے مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا سوچو آمیٹی سوچو تمہارے پاس بگاٹی کا لیٹس موڈل بھی ہے اس کے بعد تمہارے پاس اور بھی گاڑیاں ہیں کیا گاڑیاں ہیں میرے پاس یار گائز اس والے گاڑی کے اندر ایک ہی سیٹ ہے اس کے بعد یہ والی گاڑی بھی بس ٹھیک یہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں جیت پاؤں گا کیونکہ میرے پاس اپشن پیچھے صرف فور صرف تین ہے یار گائز لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس ایک گو کے اندر پورے کا پورا ریمپ کلے کروں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے جمپ اوپی لگ دینا یہ بھی اپشن اچھی ہے میٹی سبسکرائبرز کا پاور ہوگا تو پھر تم جیت سکتے ہو اسی لیے تو میں ب دو گاڑیاں رہ گئی ہیں پتہ ہے مجھے میرے پاس پیچھے دو گاڑیاں رہ گئی ہیں چاپ لیکن گاڑیوں کی دکت نہیں ہے ابھی میرا فوکس ہے صرف فور صرف اینڈ پہ جانا اور یہ دیکھو یار گائز گاڑی کتنا زیادہ تیز جا رہی ہے اور یہی تو مسئلہ ہے جیسے ہی گاڑی تیز جاتی ہے اس کے بعد یہ گھوم جاتی ہے لیکن میں اس کو کنٹرول کروں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں بے یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچ یہ تو ٹرپ ہے ہامیٹی تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میرا چیلنج ایزی ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے لیکن یہ بیچ میں ایک دم سے یار گائز راستہ ہی گائب ہو گیا یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے اور امپوسیبل لگ رہا ہے اور یا ہامیٹ ہے مجھے بھی آج کا چیلنج بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے سنچن مشکل لیں مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے دیکھ شروع میں تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن اینڈ پہ جا کے اس سے زیادہ خطناک ٹرپ کو لوگ نہیں کر پائیں گے آج تک تم لوگوں نے میں نے سنا ہے کہ سارے کے سارے چیلنج کو کلیر کیا ہے تو پھر میرا چیلنج بھی کری لوگے تم کوشش کرتے ہیں انکل لیکن ابھی سنچن کی باری ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں آرگا اس چیلنج تو ہم لوگ کو کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے بہت زیادہ خطناک ریمپس کو کلیر کیا ہے تو پھر یہ چیلنج بھی ہم لوگ سے کلیر ہو جائے گیا سنچن گاڑی کو بہت بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا اور یہ دیکھو آرگا اس یہ ٹرپ تھا سنچن نے ایک ٹرپ کلیر کر لیا ہے اور یہاں پہ نیچے گر گیا فائنلی آرگا سنچن بہت زیادہ آگے پہنچ گیا تھا وہ بیچ والا ٹرپ بھی اس نے کلیے کر لیا تھا لیکن پھر بچارہ اینڈ پہ نہیں پہنچ پایا تو پھر یا ہمیتے آپ میں کیا کروں گا ابھی تو کیا کرے گا سنچن واپس سپر آئے گا اور کیا کر سکتا ہے مجھے تو بھی دھیری دھیری ایسی فیلنگز آ رہی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی اچھی گاڑی نہیں ہے باغر ہو گیا چاپ یہ سپر ایم کے فائف ہے اس سے زیادہ اچھی گاڑی کیا ہی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی سپر گاڑی پرانے زمانے کی ہے اور یہ گاڑی ہی ہے اس کا مطلب یہ کہ چاپ اس سے ریمپ کو کلیے کر سکتا ہے ریمپ کو تو کوئی بھی گاڑی کلیے کر سکتی ہے لیکن دیکھ لو حاملیٹی تمہارے پاس بچی ہیں پیچھے صرف اور صرف دو گاڑیاں اس کا مطلب یہ کہ تم تو نہیں جیتو گے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے جیت کے دکھاؤں گا انگل آخری گاڑی سے بھی میں آپ کو پورا پورا ریمپ کلیے کر کے دکھا سکتا ہوں بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے گاڑی کو بہت ہی زیادہ بڑیا طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اینڈ پہ جائے گا لیٹس گو پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی پکا اینڈ پہ پہنچے گی پہنچے گی چاپ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پکا اینڈ پہ پہنچے گی لیٹس گو بھائی صاحب لگتا ہے کہ چاپ اینڈ پہ پہنچ گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیسے کر سکتا ہے اتنا زیادہ اچھا کھیل رہا تھا تو میں تو اچھا کھیل رہا تھا لیکن گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی نہ مجھ سے پتہ نہیں یہ تنے کیا ہی کر دیا ہے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا تھا کہ چاپ جیت جائے گا بٹ نہیں یہ بھی نہیں جیت پایا ابھی بتاؤ تم کیا کرو گے تمہارے پاس آپ کو آپ کو تو آپشن ہیں کیا ہی نہیں tiixel ای کام کرو ایک دو تین گھاڑیاں ڈاکے دی دو نہیں ملیں گے تمہیں صرف اور صرف یہی گھاڑیاں ملیں گی لیکن پھر بھی ایک بونس دو انہا وہ ٹربو والی دے دو temperWal fipt سو, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ٹربو والی گھاڑیا سے تم کلیر کر لوگیں ٹربو والی دو دو انہا planeta ، آپ کام کرو ایک بونس دو ایک بونس دے اتنا دیدو نیش کر recommendation my targeted ربا مل جائے culinary بالرحة using ٹربو والی گاڑی ملنے والی ہے لیکن اس سے پہلے یہ والی گاڑی نہیں ہے اس کو ہم لوگ بعد میں یوز کریں گے یہ مجھے بہت سٹرانگ لگ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ اوپی یہ والی گاڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ نہ کچھ کرے گی بونس ویہیکل والی بات میں سوچ رہا ہوں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا سوچو سوچو انکل پلیز سوچو ایک بونس ویہیکل ہم لوگ کو ٹربو والی مل گئے نا اس کے بعد مزہ آ جائے گا لیکن یہ والی گاڑی بلکل بھی سٹرانگ نہیں ہے یار گائز یہ تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے مجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا یہ پتہ نہیں کیوں گھوم رہی ہے یار گائز بار بار میری گاڑی گول گول گھوم رہی ہے مجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا پس 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 یہاں پہ روک جاؤ فائنلی یار گائز میں نے بریک تو مار دی ہے لیکن ابھی اینڈ پہ پتہ نہیں میں پہنچوں گا یا پھر نہیں آپ کی گاڑی کا دروازہ ہی نہیں یار مجھے پتہ ہے دروازہ نہیں ہے چاپ دروازے کو مجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہے مجھے بس گاڑی کا انجن اور گاڑی کے ٹائرز ٹھیک چاہیے ابھی میں اینڈ پہ پہ پہنچ سکتا ہوں میں نے آلموسٹ فیفٹی یا پھر فورٹی پرسن کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کروں گا ایک منٹ ایک منٹ ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیٹرلی میں لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسے گھر رہی ہے نیچے کیا ہو رہا ہے یار گائز مجھے لگاتا کہ پہنچ جاؤں گا اور اینڈ پہ مجھے پرائز بھی دکھ رہا ہے ہاں یار گائز تھوڑا سا گول دکھا تھا مجھے اور گاڑی پتہ نہیں کونسی ہے وہ تو جب ہم لوگ اینڈ پہ پہنچیں گے اس کے بعد ہم لوگ کو پتہ چلے گا لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی بھی ٹیکنیک کام نہیں کر رہی ہے ارے یا حمیتیا یہ والا انکل ہم لوگ کو بونس ویکل کب دے گا یہ تو انکل سے پوچھنا پڑے گا انکل بونس ویکل دے دو نا بونس ویکل کا میں سوچ رہا ہوں تم لوگ یہ دیکھنے والوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے کیا ارے ہانا انکل سب نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دی ابھی آپ ہم لوگ کو بونس ویکل دے دو ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو بولو گے کومنٹ کر کے جمپ اوپی لگ دے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یار گاہد آپ لوگ کام کرو گے جلدے سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے جمپ اوپی لگ دینا ہم لوگ کو سپرکار مل جائے گی سپرکار نہیں میں تم لوگ کو ٹربو والی بونس ویہیکل دوں گا ایک دفعہ بس یہ ٹربو والی بونس ویہیکل ہم لوگ کو مل گئے نا پھر ہو جائے گا لیکن گاڑی تو سنچن کے پاس یہ والی بھی بہت اچھی ہے ابھی پتہ نہیں یہ اس کو کنٹرول کر پائے گا یہاں پھر نہیں آر گئے دکھر تو ٹریکس کے بیچ میں گیپ نہ ہوتا نا پھر تو ہم لوگ چلو بھائی چاپ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ تم ہی ہو تمہارے پاس موٹر بائک بھی ہے یہ والی بینٹلی بھی ہے اور سوپرا بھی ہے میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ چاپ پتہ نہیں کہ سوپرا نہیں چوز کر رہا آر گئے سوپرا والی آپشن کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے لیکن ابھی چاپ کی باری ہے تو چاپ کی مرضی ہے جو مرضی گاڑی چوز کرے مجھے تو سب سے زیادہ اچھی یہی والی گاڑی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لے کے جائے اس کو آگے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ اچھی ہے اور چاپ بچ گیا ماننا پڑے گا یار گائے گاڑی تو بہت زیادہ بڑیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاپ کر لے گا ایک منٹ ایک منٹ گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی چاپ اس کو نیچے لے کے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پہنچے گی اس کی دروازے بھی ٹوٹ گئے اس کی ڈگگی بھی ٹوٹ گئے لیکن پھر بھی یہ اینڈ پہ جا رہی ہے کر سکتا ہے چاپ تو کلیر کر سکتا ہے یہ کیا کر رہا ہے میری گاڑی نیچے جائے تھی اس لیے میں نے جمپ لگا دی یار کیا کرتا ہے چاپ تو ایک کام کر کے واپس سے اوپر آجا دیکھو آمیٹی صرف اور صرف ایک گاڑی رہ گئی ہے تمہارے پاس ابھی بتاؤ کہ تم کیا کرو گے ابھی میں ریم کو کلیر کروں گا اور کیا کروں گا یار گائز مجھے رکھتا ہے کہ یہی گاڑی ہے جو کہ مجھے جتوائے گی دیکھ لو گاڑی تو سنگل سیٹر ہے اور یہ ہے بھی سوپر کار سوپر کار تو ہے انکل لیکن پتہ نہیں کیوں ٹربو نہیں دیا آپ نے اس کے اندر ہم لوگ کو ٹربو تو تم لوگ کو نہیں ملے گا لیکن دیکھتا ہوں کہ تم کر پاتے ہو یہاں پھر نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو نا کہ میرے لیے بونس ویکر لے کر رہا ہم لوگ کے دیکھنے والوں نے ویڈیو کو بھی لائک کر لیا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہے لیکن آپ لوگ کو کومنٹ کر کے جمپ اوپی بھی لکھنا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی کلیر کرے گی یار گائز کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے اور ابھی تک میں اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں پتہ نہیں ابھی یہ اینڈ پہ پہنچ پائے گی یہاں پہ نہیں لیٹس گو میں اس کو لے کے جاؤں گا اینڈ پہ اتنا مجھے پتہ ہے لیکن نہیں یار گائز یہ نہیں جاری اینڈ پہ ابھی کیا کروں گا یار گائز پیچھے تو گاڑی ہے یہ نہیں صرف اور سے ایک موٹر بائک بچی ہے لیکن بونس ویکل انکل ہم لوگ کو دے گا یار گائز آپ لوگ کومنٹ کر کے جمپ اوپی لکھو اس کے بعد انکل ہم لوگ کو بونس ویکل دے گا وہ بھی ٹربو ویار گائز پھر ہم لوگ کر لیں گے لیکن ہاں میتے ابھی میں کیا کروں میرے پاس تو فراری بھی ہے لیکن جا سنچن یہ ریڈ والی فراری تجھے جتوا سکتی ہے کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے اور بیچ میں سے خالی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی نہ کوئی سپرکار ہے سنبل کے میں بچ گیا یار گائز سنچن تو مجھے گاڑی کی نیچے دینے والا تھا لیکن ابھی اچھا کھیل رہا ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت سکتا ہے نہیں 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 یہ گاڑی گھوم جاتی نا سارا کا سارا مسئلہ یہ ہی ہے لیکن اس کا بھی آلٹرنیٹ ہے میرے پاس اور وہ ہے ٹربو ایک دفعہ ٹربو والی گاڑی مل گئے نا اس کی بعد میں جیت چاہوں گا لیکن سنچن بھی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کے چانسز ہیں یار گائز سنچن بھی جیت سکتا ہے مگر ایک منٹ یہاں پر ایک ٹرائپ ہے اور یہ یہاں پر گر گیا ہے یار گائز یہ بھی نہیں کر پایا اب کیا کریں گے سنچن کے پاس پیچھے سوی فور صرف ایک گاڑی رہ گئی ہے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے موٹر بائک کو لے کر جانے کی باری آ چکی ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یہ والی موٹر بائک میری فیورٹ ہے ابھی اب دیکھتے جاؤں کہ یہاں پر ہوتا کیا کر سکتا ہے چاپ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے لیکن موٹر بائک کو کنٹرول بھی تو کرنا اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو پھر کس طرح ہو گا یار گائز ایک منٹ یہ کچھ زیادہ ہی اوپر چلا گیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کر سکتا ہے یار گائز چاپ کر سکتا ہے مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ کر سکتا ہے بٹ ایک منٹ یہاں پہ نیچے گر گیا جانا بہت زیادہ اچھا کھیلا تھا اور تیری موٹر بائک گئی نیچے اگر تو موٹر بائک اوپر ہوتی پھر بھی کام ہو جاتا لیکن چاپ آپ کیا کرے گا میں تو بیچ میں فزگیاں آپ کیا کروں گا یہی تو میں پوچھنا آپ کیا کرے گا یہ بہتا راستہ بہت زیادہ کام پر ہم میں کیا کروں یار ایک کام کر کے نیچے جمپ کر لیکن میرے پاس پیرا شوٹ نہیں ہے پیرا شوٹ نہیں ہے تو خیرہ ہے نیچے پانی ہے پانی میں چلا جا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہیلیکوپٹر بلاؤ یار ہیلیکوپٹر نہیں آئے گا چاپ تمہیں کام کروں کہ یہاں سے نیچے جمپ لگاؤ اس کے بعد اوپر آ جانا اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں لیکن ریمپ مجھ سے پھر بھی کلیر نہیں ہو رہا ہے ہو جائے گا ریمپ کو کلیر کر لیں گے ہم لوگ انکل ہم لوگ کو بونس ویکل دے گا تو ایک کام کر کے تب تک اوپر آ جا اوپر تو بعد میں ہوں گا پہلے مجھے نیچے جانا پڑے گا یار لو بھائی ہامیٹی پیچھے رہ گے صرف ایک موٹر بائک اور تمہاری سپر کارز کو بھی میں لے کر آ رہا ہوں لے کر آو نا انکل سپر کارز دو گے تب ہی تو کام ہو گا پہلے ذرا میں یہ تو دیکھ لوں کہ تم موٹر بائک کیسی چلاتے ہو موٹر بائک تو میں کنٹرول کر لیتا ہوں لیکن ابھی موٹر بائک بھی تو اچھی ہونی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے آخ ہمیتے آپ تو نیچے گر گئے سنچن یہ کیسی موٹر بائک دی ہے اس نے مجھے آرگاہیز یہ کیا ہی چیز ہے اس سے تو سائیکل اچھی ہوتی ہے ہلکی سی میں نے ویلی اٹھائی اور سیدھا جا کے ٹرچ ہو گیا ٹریک کے اوپر مجھے لگا تھا کہ آگے جا کے گروں گا لیکن پہلے ہی گر گیا میں تمہاری سارے کے سارے گاڑیاں اور موٹر بائک ختم ہو چکی ہیں اور سنچن کے پاس بھی ایک ہی گاڑی ہے لیکن انکل آپ نے بولا کہ آپ بونس ویکل دو گے ہم لوگ کو ٹھیک ہے بونس ویکل بھی مل جائے گی لیکن تم لوگ سے یہی گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی تو پھر تم لوگ بونس ویکل کو کیسے کنٹرول کرو گے کر لیں گے انکل وہ ہم لوگ کا کام ہے نا ہم لوگ بونس ویکل کو کنٹرول کر لیں گے اور فیلال تو سنچن بھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن بھی جیت سکتا ہے اس گاڑی کو اچھا کنٹرول کر رہا ہے یہ گاڑی چھوٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے بٹ نہیں سنچن کے پاس ایکسپیرینس تو ہے ہی نہیں سنچن کے پاس بھی ایکسپیرینس نہیں آپ کے پاس بھی ایکسپیرینس نہیں یہ میرے پاس بھی نہیں تو پھر ہم تو گرام کو کلے کس طرح کریں گے کریں گے کریں گے چاپ ایک دفعہ ٹربو والی گاڑی ملنے دے اس کے بعد دیکھنا کے کس طرح کلیر ہوتا ہے ساری کی ساری گاڑیاں ہامیٹی کی بھی ختم ہو گئیں سنچن کی بھی ختم ہو گئیں لیکن تمہارے پاس یہ ٹویٹا سوپر ہے چاپ تم کر سکتے ہو کر لے بھائی چاپ میں بھی تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے پاس ایک ہی چانس ہے کیونکہ اس کے پاس ہم لوگ کو ملنے والی ہے بانس ویکرز اور وہ بھی ٹربو والی میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ مجھے ٹربو والی گاڑی مل گئے نا چاپ اس کے بعد میں تم لوگ کو چھوڑوں گا نہیں اس لیے تیرے پاس ایک ہی باری ہے جو بھی کر سکتا ہے کر لے کر کے دکھاؤں گا آپ کو اس ایک باری کے اندر پورا کا پورا ریمپ کھلے کر کے دکھاؤں گا یار ٹیک ہے سوچ لے چاپ تیرے پاس ایک ہی چانس ہے اور ابھی پتہ نہیں یہ کر پائے گا یہاں پھر نئی گاڑی تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے بھی یوز کرے گا لیکن پھر بھی بچارہ نہیں کر پایا سارے کی ساری گاڑیاں ہم لوگ کے پاس ختم ہو چکی ہیں اوپر آج اچھو آپ انکل بونس ویکلز کو لے کر آ گیا اور ان کے اندر ٹربو بھی ہے ابھی اگر ہامیٹی تم نے کلیر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے کلیر نہیں کیا تو پھر تم لوگ کو کوئی بھی گاڑی نہیں ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل ابھی ہم لوگ کو کوئی اور گاڑی چاہیے بھی نہیں یار گاہد ہم لوگ کو بگاٹی مل چکی ہے اور اس کے اندر ٹربو بھی ہے یہ ہے بونس ویکلز اور یہ ہم لوگ کو اس لیے ملی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب پھائے کومنٹ ہے کہ جمپ اوپی لکھا تھا ابھی کونسی گاڑی لے کر جاؤں یہ ریڈ والی بھی اچھی لگ رہی ہے یلو بھی اچھی لگ رہی ہے بلیک بھی اچھی لگ رہی ہے بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ کیوں نہ یہ یلو والی لے کر جاؤں یار گائز یہ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے ابھی پتہ نہیں یہ انڈ پہ پہنچ پائے گی یہاں پھر نہیں چانس میرے پاس ایک ہی ہے یہاں تو میں جیتوں گا یہاں پھر میں ہاروں گا اس والی گاڑی کے اندر ٹربو بھی ہے پتہ نہ تمہیں ہاں انکل پتہ ہے ٹربو تو ہے اس کے اندر کیونکہ یہ ایک بونس ویکل ہے ابھی پتہ نہیں میں انڈ پہ جا پاؤں گا یہاں پھر نہیں یار گائز ایک ہی چانس ہے میرے پاس اور اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ریمپ کو تو کلیر کرنا ہے یار گائز زیادہ سپیڈ ہم لوگ نہیں پکڑیں گے کیونکہ اس والی گاڑی کے اندر ٹربو ہے اور میرے پاس ایک پلین بھی ہے پلین میرے پاس کافی زیادہ اوپی ہے ایک منٹ یہ گاڑی اتنا پاؤنس کیوں کر رہی ہے ابھی میں نے ٹربو نہیں نکالا لیکن جیسے ہی ٹائم آئے گا میں ٹربو نکالوں گا ابھی تھوڑا سا ہم لوگوں نے سلو جانا ہے لیٹس گو پاس یہاں پہ بریک مارنی ہے دھیرے دھیرے جائیں گے یار گائز ایک ہی گو میں کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا اور جیسے ہی ٹربو نکالنے کی باری آئے گا میں ٹربو بھی نکال دوں گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کبھی نہیں جت پاؤں گے یار روک جا روک جا چاپ دیکھ پہلی باری مجھے ملی ہے اور باری میں مجھے ملا کیا ہے یہ والی بکاتی جس کے اندر ٹربو بھی ہے بونس ویہیکل تو انکل نے ہم لوگ کو بہت ہی سادہ اوپی دے دیا ہے لیکن پھر بھی پس یہاں پہ بریک ماروں گا ماننا پڑے گا یار گائز گاڑی اچھی اور اس کی بریکس بھی اچھی ہیں یہاں سے آگے ہامیٹی ٹرپس سٹارٹ ہو جاتے ہیں پتا ہے نا تمہیں پتا ہے پتا ہے انکل یہاں سے آگے ٹرپس ہی ٹرپس ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک ٹرپ ہے سامنے یہ دیکھو بیچ میں سے کھالی ہے ابھی اس کو کلیر کرنے کے لیے مجھے ہلکا سا ٹربو نکالنا ہے یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتنا زیادہ اچھا کھیل رہا تھا یہ انڈ پہ بتا نہیں کیا ہوگا یار گائز ٹربو نکالا تھا میں نے لیکن سیدھا میری گاڑی بیچ میں سے نکل کے انڈ پہ چلی گئی مجھے لگا تھا کہ میں جیت جاؤں گا چلو بھائی سنچن تمہاری باری ابھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو ارے انکل میں تو یہ بلیک والی بگاٹی لے کے جاؤں گا گاڑی کے کلر میں کچھ بھی نہیں رکھا ساری کی ساری گاڑیاں سیم ہیں چل بھائی سنچن میں نے تو ٹربو نکالا ہی نہیں لیکن سنچن بہت زیادہ ٹربو نکال رہا ہے ابھی پتا نہیں یہ کر پائے گا یا پھر نہیں اس کی سپیڈ دیکھو کتنی زیادہ تیز سپیڈ ہے اور مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن کر سکتا ہے بگاٹی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سنچن تو کرنے کو کر سکتا ہے بھائی ساہب ابھی بہت زیادہ بڑی اکھیل رہا ہے ساتھ میں ٹربو کو بھی یوز کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ایک منٹ یہ کیا کر دیا ہے انڈ پہ اتنا گندہ ٹربو تنے یوز کیا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں سنچن تو جیت سکتا تھا لیکن آہ میتے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا ٹھیک ہے سنچن تو اوپر آ جائے مجھے پتا ہے کہ چاپ بھی نہیں کر پائے گا اور ہم لوگ آج خالی ہاتھ واپس گھر جائیں گے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو کہ چاپ ابھی تک زندہ یار مجھے پتا ہے چاپ تو زندہ ہے لیکن یہ چیلنج بہت زیادہ خطناک ہے پیچھے ایک ہی گاڑی ہے اور ایک ہی باری ہے چاپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ یہ بھی نہیں کر پائے گا لگتا ہے کہ میں نے تم لوگ کے لئے کچھ زیادہ ایک خطناک چیلنج بنا دی ہے بات تو انکل آپ کی بلکل ٹھیک ہے آپ نے چیلنج کچھ زیادہ ایک خطناک بنا دی ہے لیکن وہ کہنا کہ میرا نام چاپ ہے اور اس لئے میں آپ کو پورے کا پورا ریمک لے کر کے دکھوں گا کر سکتا ہے چاپ تو کر سکتا ہے بس گاڑی کو کنٹرول کر اتنی زیادہ سپیڈ سے جائے گا نا پھر تو کبھی بھی نہیں ہو گا پتا نہیں اب یہ کر پائے گا یہاں پہ نہیں بہت زیادہ اچھے سے گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور مجھے ایک سیکنڈ کے لئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اینڈ پہ پہنچے گا مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ کر سکتا ہے لیٹس گو بھائی ساپ کر لیا لیٹرلی مجھے وشواس نہیں آ رہا لیکن چاپ رہے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں ایکسپرٹ ہوں نے پتا نہیں کیسے کر لیا چاپ لیکن بہت زیادہ اچھا کھیل ہے تو نے اور یہ دیکھو یہاں پہ کتنا زیادہ گولڈ ہے یہ پورے کا پورا گولڈ میرا ہے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا نہیں چاہیے چاپ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں اس سے زیادہ گولڈ پڑا ہے میرے پاس کیونکہ میں نے آج تک بہت زیادہ ریمپس کو کلیر کیا لیکن گاڑی دیکھا گاڑی کونسی ہے یہ والی گاڑی نہیں بلکہ یہ تو ایک راکٹ ہے مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے اس کا وائپر دیکھو کتنا زیادہ اوپی جگہ پہ لگا ہے اور اس کا تو کلر بھی اچھا ہے پیچھے والا اس کا سپوائلر بھی چینج ہے پتہ نہیں یار گائز یہ چلنے میں کس طرح ہوگی یہ تو لٹرلی میں ایک بیسٹ ہے مجھے ویسے لگتا نہیں تھا کہ چاپ جیتے گا لیکن چاپ نے کلیر کر لیا ہے اور اسی لیے اس کو ملتا ہے یہ سب سے زیادہ اوپی پرائز پرائز تو انکل ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے اور اس والی گاڑی کا ڈیزائن بھی اچھا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں چاپ اس کو نیچے لے کے جا سکے گا یہاں پھر نہیں گاڑی کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے لیکن میں اس کو اینڈ پہ لے جاؤں گا چاپ اینڈ پہ لے کے جانا تھا تو تو اس کو ماؤنٹین پہ لے کے جا رہا ہے ابھی پتہ نہیں یہ والی گاڑی نیچے گر کے بچے گی یہاں پہ نہیں لیکن ایک منٹ چاپ بھی سمارٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ تو اس کو روڈ پہ لے کے جانے کا ٹرائے کر رہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک بولا میں اپنی گاڑی کو روڈ پہ لے کے جاؤں گا ایک منٹ بھائی صاحب یہ دیکھو کیا اوپی اس نے گاڑی کو لینڈ کیا ہے ماننا پڑے گا گاڑی بلکل سیف ہے اور یہ والی گاڑی دکھنے میں کچھ زیادہ ہی اچھی ہے دکھنے میں چھوڑو یہ والی گاڑی چلنے میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے میری تو فیورٹ ہے لیکن وہ کہنا کہ ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوا ریمپ اور چاپ نے کلیر کر لیا ہے اس لیے یہ والی اوپی گاڑی ملتی ہے چاپ کو اس والی گیمپلے کو ہم لوگ یہیں پینٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والی ریمپ چیننج اوپی لگا ہے